بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور رفیس مکانوں کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے اور ان سب نیمتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی دزا مندی جو اہل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ان سب نیمتوں سے بڑی چیز ہے یہ جزائے مذکور بڑی کامیابی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بس سنان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا تکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑی جگہ ہے معارف و مسائل سابق آیات میں منافقین کے حالات ان کی سادشوں اور عزاؤں اور ان کے عذاب کا بیان تھا قرآنی اسلوک کے مطابق مناسب تھا کہ اس سے کہ مومنین مخلصین کے حالات اور ان کے سباب اور رجات کا بھی بیائے آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس موقع پر منافقین اور مؤمنین مخلصین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا مگر ایک جگہ منافقین کے معلے میں تو یہ فرمایا کہ اور اس کے مقابل مؤمنین کا ذکر آیا تو اس میں فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط و محض خاندانی اشترات یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور نہ ان پر وہ سمرات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی اور قلبی حمدردی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں بخلاف مومنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور سچے حمدرد ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ دوستی اور حمدردی خالص اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ ظاہراً وباطلاً اور حاضر و غائب یقصان ہوتی ہے اور ہمیشہ پائیدار رہتی ہے مؤمن مخلص کی یہی علامت ہے ایمان اور عمل اس والے کا خاصہ ہی یہ ہے یعنی تو لوگ ایمان لائے اور عمل اس والے کے فامن ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قلبی اور جہری دوست کی بیدا فرما دیتے ہیں آج کل ہماری ایمان اور عمل اس والے ہی کی کوتا ہی ہے کہ مسلمانوں کے باہرم تعلقات کبھی ایسے نظر نہیں آتے بلکہ اغراض کے تابع ہیں جاہید الكفار والمنافقین مرنوز علیم اس آیت میں کفار والمنافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے لیکن ان سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ اپنے دعویہ اسلام میں مخلص ہو جائیں وغلون علیہم لفظ غرر کے اصلی معنی یہ ہے کہ مقاطب جس طرز عمل کا مستحق ہے اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ بڑھتی جائے یہ لرز رافت کے مقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی رحمت اور نرم دیلی کے ہیں امام پردو بی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ غلوت اسلام استعمال کرنے سے عملی اجبار ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ بڑھتی جائے زبان اور کلام میں غلوت اختیار کرنا بلاد نہیں کیونکہ وہ سنت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے وہ کسی سے سب کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشان ہے اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتقب ہو تو اس کی سزا حد شرعی پر اس پر جاری کر دو مگر زبانی ملامت اور تانو تشنیح نہ کرو اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتقب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو مگر زمانی ملامت اور تانو تشنیح نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں خلحق تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضْوًا غَلِيلُ وَالْقَلْبِ لَنْفَضُو حَوْلِكَ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے اور حالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بھی کہیں یہ بات ثابت نہیں کہ کفار و منافقین سے گفتگو اور خطاب میں کبھی غلط اختیار فرمائی ہو تم بھی افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلط جس کو کفار کے مقابلے میں بھی اسلام نے اختیار نہیں کیا آج کل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک اس کے عمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ یحرفون باللہ ما قالوا وَلَقَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ مَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَنُعُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْرِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَزَابًا أَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِهٍ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَلَ اللَّهَ لَإِنْ أَآتَانَ مِنْ فَضْرِهِ لَنَصْرَتَّقَنَّ وَلَكَ مَلَنَكُولَنَّ مِنَ الصَّارِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْرِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْمَاهُمْ بَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغِيُوبِ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب درنات دنیا اور آخرت میں اور نہیں ان کا روح زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اہد کیا تھا اللہ سے اگر دے ہوئے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہو رہے ہم لے کی والوں میں پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے کلا کر پھر اس کا اثر رکھ دیا نباق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خل کیا اللہ سے جو عادہ اس سے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور مشورہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو ومنهم من عاهد اللہ لئن آتان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْرِهِ بَعْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِبُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَقْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا بَعْدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمَّ نَجْوَاكُمَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ اہد کیا تھا اللہ سے اگر دے وے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہو رہیں ہم نیکی والوں میں پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل جا اور پھر گئے اطلاع کا پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دنوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ بول دیتے چھوٹ کیا وہ جان نہیں چونکہ کہ اللہ جانتا ہے ان کا غیر اور ان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ کو جانتا ہے سب چھپی باتوں کو لاسا یہ تفسیر وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات مثلا یہ کہ اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں کہی حالانکہ یقینا انہوں نے کفر کی بات کہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے کا کفر ہونا ظاہر ہے اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بات ظاہر میں بھی کافر ہو گئے وہ اپنے ہی مجمع میں سہی جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مگر ناکام رہے اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضو خداوندی مالدار کر دیا اس احسان کا بدلہ ان کے نظرین یہی ہوگا کہ برائی کریں سو اگر اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لئے دونوں جہاں میں بہتر اور نافع ہوگا چنانچہ جلس رضا اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اگر توبہ سے روگردانی کی اور کفر و نفاق ہی پرجمے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خائف رہنا اور مردے وقت مسیمت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت میں دوزف میں جانا ظاہر ہی ہے اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار کہ عذاب سے بچا لے اور جب دنیا ہی میں کوئی یار مددگار نہیں جہاں اکثر مدد ہو جاتی ہے تو آخرت میں تو بدرجہ اولا منفی ہوگا اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اہد کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کرنا اور خدا سے اہد کرنا برابر ہے اور وہ اہر یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سمال عطا فرما دے تو ہم اس میں سے خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے کہ زکاة نہ دی اور اداعات سے روگردانی کرنے لگے اور وہ تو روگردانی کے پہلے ہی سے عادی ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک یعنی دم مرگ تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعد خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدے میں شروع ہی سے جھوٹ بولتے تھے یعنی نیت ایفا کی اس وقت بھی نہ تھی پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا جس کی پڑا یہ قذب و اخلاف ہے پھر اس قذب و اخلاف کے وقو سے اور زیادہ مستقب غضب ہوئے اور زیادہ غضب کا اثر یہ ہوا کہ وہ نفاق کے سابق اب دائمی اور غیر زائل ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہ ہوگی اس حالت پر مر کر عبدالعباد جہنم میں رہنا نصیب ہوگا اور باوجود کفر مزمر کے جو اسلام اور قاعد کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ان منافقین کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا رات اور ان کی سدگوشی سب معدوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب چاندے ہیں اور اس لئے وہ ظاہری اسلام اور اطاعت ان کے کام نہیں آسکتے بالخصوص آفرت میں پس سزائی جہنم ضروری ہے معارف و مسائح آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت یحنیون باللہ میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کر کہتے رہتے ہیں پھر اگر مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی تو جھوٹی قسمیں گھا کر اپنی برعات ثابت کرتے ہیں اس آیت کے شانے نزول میں بغمی احمد اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبہ طبوب کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور انجام بد کا ذکر فرمایا حاضرین میں ایک منافق جو لاس بھی موجود تھا اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بتر ہیں اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بتر ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرے طبوب سے واپس مدیدہ طیبہ پہنچے تو عامر بن قیس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جو اللہ نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھالی کہ میں نے ایسا نہیں کیا عامر جھوٹ بول رہے ہیں حضرت عامر رضی اللہ عنہوں کے نمبر آیت انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول پر بذریہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ جب رئیل امین وحی لے کر حاضر ہو گئی جس میں آیت مذکور تھی جو اللہ سے جب یہ آیت سنی تو فوراں کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اقرار کروں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا مگر اسی آیت میں حق تعالیٰ مجھے توبہ کا بھی حق دے دیا ہے میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ خبور فرما لی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے ان کے حالات درست ہو گئے بعض زنات مفسرین نے اسی طرح کے دوسرے وقت اس کے شان نزور میں بیان فرمائے ہیں خصوصاً اس لیے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُو یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے واقعے سے متعلق ہے جس میں منافقین آخر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی دی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے جیسے اسی غلبہ تبوک سے واپسی کا واقعہ معروف ہے کہ بارہ آدمی منافقین میں سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اس غرق سے چھپ کر بیٹے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچیں گے تو یک باری بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں جب رہیل امین علیہ وسلم جب رہیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ گئے اور ان کی سازش خاک میں مل گئی اور بعض دوسرے واقعات بھی منافقین کی طرف سے ایسے پیش آئے ہیں مگر اس میں پزار یا گوڑ نہیں کہ وہ سبھی واقعات اس آیت میں مراد ہوں دوسری آیت بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے ابن جلیز ابن ابی حاکم ابن مردویہ قبرانی اور بیقہی رحمہم اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہری کی دوائے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص عالبہ ابن حاطب انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھیرا کرتے مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں یہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق بالے کو اس کا حق پہنچاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جس کا آخر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی تو باہر چلا گیا اور ظہر اثر کی دو نمازیں مدینہ میں آخر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑتا تھا باقی نماز میں بھی جنگل میں جہاں اتنی مال تھا وہیں ادا کرتا تھا پھر انی بکریوں میں اور زیادتی اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ میں آتا اور پنجگانہ نماز وہیں پڑھنے لگا پھر اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا حال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تین مرتبہ فرمایا یا وحی صلعبہ یعنی صالبہ پر افسوس ہے صالبہ پر افسوس ہے صالبہ پر افسوس ہے اتفاق سے سی زمانے میں آیت صدقات نازل ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے خُز من امالیہم صدقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھا دو شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کے صدقات وصول کرنے کے لئے پھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ صالبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچے اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا یہ دونوں جب صالبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو صالبہ کہنے لگا کہ یہ تو جذیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں یہ دونوں چلے گئے اور دوسرے شخص علیہ وسلم نے جب آن رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلاح تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں جو سب سے بہتر جانور تھے نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاسدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں عالی چھانٹ کرنا نہیں بلکہ متوسط وصول کریں اس لئے ہم تو یہ نہیں لے سکتے سلامی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں یہی جانور قبول کیجئے پھر دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر صالبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھ لاؤ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزی جلیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے اچھا اب تو آپ جائیں میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا جب یہ دونوں حضرات میں اپس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ دفرائیا جو پہلے فرمایا تھا یا وحیہ طالبہ یا وحیہ طالبہ یا وحیہ طالبہ یعنی طالبہ پر سخت افسوس ہے یہ جملہ تین مرتبہ ارشام آیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہو کر اس کے لیے فرمائی اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْعَهَدَ اللَّهُ یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دیں گے تو وہ صدب تک خیرات کریں گے اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق رشتہاروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے پھر جب ہاں نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ اور رسول کی اتعاد سے پھر گئے فَأَعْطَبَهُمْ نِفَغًا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعملی اور بدحلی کے حتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور پختہ کر دیا کب ان کو طوبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی فائدہ ابن جرید نے حضرت ابو امامہ کی تفصیلی روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعالبہ کے لیے یا وحیہ سعالبہ تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں سعالبہ کے کچھ عزیز و اقارب بھی موجود تھے یہ سن کر ان میں سے ایک آجمی فوراں سفر کر کے سعالبہ کے پاس پہنچا اور اس کو منعمت کی اور بدلایا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے یہ سن کر سعالبہ گھبر آیا اور مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجی حق تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے یہ سن کر سعالبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے میں نے تمہیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا تعالبہ ناکام واپس ہو گیا اور اس کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو گئی اور صدقہ اکبر خلیفہ ہوئے رضی اللہ عنہ تو تعالبہ صدقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے صدقہ اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں پھر صدقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاعت کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ جب تعالیٰ طاحت ہو کر حاضر ہو گیا تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی وجہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریا وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اب بھی اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے اس کے دل میں نفاق موجود ہے محض وقتی مسلحت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے اس لئے قبول نہیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دے دیا تو بعد کے خلافہ کو اس کا صدقہ قبول کرنے کا حق نہیں رہا کیونکہ زکاة میں مسلمان ہونا شرط ہے ابتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کسی شخص کے دل کا نفاق عطائی طور پر کسی تو معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے آئندہ کا حکم یہی ہے کہ جو شخص طعبہ کر لے اور اسلام و ایمان کا اعتراب کر لے اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے خواہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو بیان القرآن اس کے دل میں کچھ بھی ہو ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی مہنہ کا پھر ان پر تھکتے کرتے ہیں اللہ نے ان سے تھکپا کیا ہے اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے تو ان کے لئے بخشش مانگ یا نہ مانگ اگر تو ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ یہ اس واسطے کے وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو خلاصہ تفسیر یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تھوڑا ہونے پر تعان کرتے ہیں اور بالخصوص ان لوگوں پر اور زیادہ جن کو بجوز محنت مزدوری کی عامدنی کے اور کچھ میرسر نہیں ہوتا اور وہ بیچارے اسی مزدوری میں سے حمد کر کے کچھ صدقہ نکال دیتے ہیں یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں یعنی مطلق تعان تو سب ہی بھر کرتے ہیں کہ کیا کھوڑی سی چیز صدقے میں لائے اور ان محنت کچھ غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں کہ لو یہ بھی صدقہ دینے کی قابل ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو تمسخر کا تو خاص بدلہ دے گا اور ویسے مطلق تعان کا یہ بدلہ ملے گا کہ ان کے لئے آخرت میں دردناک سزا ہوگی آپ خواہ ان منافقین کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں دونوں حال برابر ہیں کہ ان کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ یعنی بکثرت بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ اکسے سرکش لوگوں کو جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں ہدایت نہیں کیا کرتا اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے اسی پر مر گئے معارف و مطائل پہلی آیت میں نفعی صدقات دینے والے مسلمانوں پر منافقین کے تانو تشنی کا ذکر ہے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے کوئی حال ہمارے پاس نہ تھا اسی مزدوری جو کچھ ہمیں ملتا تھا اسی میں سے صدقہ بھی نکالتے تھے چنانچہ ابو عقیل نے آتا تقریباً پو نے دو سید صدقہ پیش کیا دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ کیا منافقین ان پر تانو تشنی کرنے لگے کہ کیا حقیر اور ذرا سی چیز صدقے میں لائے اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر یہ اضام لگایا کہ اس نے غیاءن لوگوں کو دکھ لانے کے لئے صدقہ کیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی میں جزائے تمسخور کو تمسخور سے تعبیر کیا گیا ہے دوسری آیت میں جو منافقین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے اور کتنا ہی افتغفار کریں ان کی مغفرت نہیں ہوگی اس کا پورا بیان آگے و آنے والی آیت لَا تُنشُلِّ عَلَىٰ أَعَدٍ مِّنْهُمْ کے تحت آئے گا فرعا المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله مكرهوا أن يجاهدوا مالهم وأنفسهم في سبيل الله مقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفتغون فلیرحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى قائفة منهم فاستأمنوا لخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدبها إنكم رضيتم بالقعود أول مهمة فاقعدوا مع الخالفين خوش ہو گئے نا کہ تم هرگز نہ نکلو نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ اگر کسی دشمن سے تم کو پسند آیا فیعت رہنا پہلی بات تو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ خلاصہ ان تفصیل یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیعتے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناغوار ہوا دو وجہ سے اول کف دوسرے آرام قلبی اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم ایسی تیز گرمی میں گھر سے مت نکلو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہے سو تعجب ہے کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر و مخالفت وہ نہیں چھوڑتے کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے ہیں سو ان امور کا مذکور سو ان امور مذکورہ کا ندیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑے دنوں ہس کھیل لیں اور پھر آخرت میں بہت دنوں یعنی ہمیشہ روتے رہیں یعنی حسنا تھوڑے دنوں کا ہے پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کفر و نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے جب ان کا حال معلوم ہو گیا تو اگر خدا تعالیٰ آپ کو کوئی سفر سے مدینے کو صحیح سالم صحیح سالم ان کے کسی گروہ کی تب واپس لائے گروہ اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ بعد اس وقت تک مر جائیں یا کوئی کہیں چلا جائے اور پھر یہ لوگ براہ خوش آمد و دفع الزام سابق کسی جہاد میں آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں اور دل میں اس وقت بھی یہی ہوگا کہ این وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے تو آپ یوں کہہ دیئے کہ اگرچہ اس وقت اس وقت دنیا سازی کے طور پر باتیں بنا رہے ہو لیکن اللہ تعالی نے تمہارا محافظ ضمیر بتلا دیا ہے اس لیے نہایت وہ سوق سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ملے ساتھ جہاد میں نہ چلو گے اور نہ مرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن دین سے جو کہ اصلی مقصود ہے چلنے سے کیونکہ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا اور اب بھی عظم وہی ہے تو خوان و خوان جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو بلکہ مثل صادق اب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو واقعی پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں بوجہ عذر کے جیسے بوڑے اور بچے اور عورتیں معارف و مسائل اوپر کے سلسلہ مناسقین کے حالات قتل رہا ہے جو غضب اتبوک میں حکم عام کے باوجود شریک نہیں ہوئے مذکور اس صدر آیات میں بھی انہی کا ایک حال اور پھر اس کی صدای آخرت کی وعید اور دنیا میں آئندہ کے لئے ان کا نام مجاہدین اسلام کی پیرست سے خارج کر دینا اور آئندہ ان کو کسی جہاد میں شریکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے مخلقون مخلق کی جمعہ ہے مخلقون مخلقون کی جمعہ ہے جس کے معنی ہے مطروق یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ پہ یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے سے بچایا اور جہاد میں شریکت نہیں دی مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس فضیلت کو پا سکیں اس لئے وہ تاریخ جہاد نہیں بلکہ مطروق کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو چھوڑ دنے کے قابل سمجھا خلاف رسول اللہ لفظ خلاف کے معنی یہاں فیچے اور بات کے بھی ہو سکتے ہیں ابو عبیر نے یہی معنی لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں قلقت خوشی کی چیز نہیں بیمقعدیہم یہ لفظ یہاں مصدری معنی میں بمعنی قعود ہے دوسرے معنی خلاف کے اس جگہ مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کے گھر میں بیٹھے رہے اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی یہ تلقیم کی کہ یعنی گرمی کے زمانے میں جہاد کے لیے نہ نکلو یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا حکم اس وقت ہوا تھا جبکہ گرمی سخت پڑھ رہی تھی اب تعالی نے ان کی بات کا جواب یہ دیا یعنی یہ بدنصیب اس وقت کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جو جہنم کی آگ سے ثابتہ پڑھنے والا ہے اس کی فکر نہیں کرتے کیا یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے جس کے بعد پرمایا فَلْيَوْحَقُ قَلِيلًا جس کے لغزی معنی یہ ہے کہ حتو تھوڑا روز زیادہ لگر سے بسیغہ عمر لائے گیا مگر حضرات مفسدین نے اس کو خبر کے معنی میں قرار دیا ہے اور بسیغہ عمر ذکر کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا حتمی اور یقینی ہے یعنی یہ بات یقین طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی یہ خوشی و حسی صرف چند روز کی ہے اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لئے رونا ہی رونا ہوگا ابن عبی حاتم نے حضر ابن عباس صدی اللہ علیہ وسلم دنیا چند روزہ ہے اس میں جتنا چاہو حسلو پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا دوسری آیت میں لن تخرجو کا ارشار ہے اس کا مفہوم مذکور صدر خلاسہ تفصیل میں تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر آئندہ کسی جہاد میں شرکت کا ارادہ بھی کریں تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں وہ ارادہ بھی اخلاص سے نہ ہوگا جب نکلنے کا وقت آئے گا تو اس وقت پہلے کی طرح ہیلے بہانے کر کے تل جائیں گے اس لئے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کو خود بھی کہیں تو آم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت حال ان کو بدلا دی کہ تمہارے کسی بول و فعل پر اعتماد نہیں تم نہ جہاد کو نکلوگے نہ کسی دشمن اسلام سے میرے تاعت پتال کروگے اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان کے لئے بطور دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ سچ مچ کسی جہاد میں شریکت کو کہیں تو بھی انہیں شریک نہ کیا جائے اللہ رب العالمین جللہ جلالہ و عمان و عالقو سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین